ایک بی بی تھی ایک صحابی تھے مزدور مزدوری کرتے تھے غریب آدمی تھے صبح کو نکلے دن بھر مزدوری کا کام تلاش کیا کوئی کام نہیں ملا شام کو خالی ہاتھ جروا بکا گئے گھر میں کچھ کھانے کو تھانی دونوں میاں بی بی گھوکے سو گئے کہہ جنا بہت آسان ہے اللہ نہ کرے ہم پر کبھی فاقہ پڑھے فاقہ آدمی کو چاہ نہیں ملتی تو دماغ خراب ہو جاتا ہے کچھ نہیں تھا پانی کے سوا کچھ تھا ہی نہیں ایک جالی دودھ نہیں تھا بھوکے سو گئے صبح کو پھر نکلیں پھر بی بی نے دروازے تکا کے شرام بڑھ کے رخصت کیا پھر مجالوں نے دن بھر کام تلاش کیا پھر شام کو خالی ہاتھ واپر سا گئے پھر کچھ نہیں ملا پھر دونوں میاں بی بی دوسری راہ بھوکے سو گئے دو راتیں اور دو دن اب تیسرے دن صبح کو پھر بی بی نے دروازے پر رخصت کیا وہی سنت کے مطابق مسکراتے ہوئے سلام کر کے اب وہ شوہر نکلے لیکن جب چند قدم شوہر چل کے باہر گئے تو بی بی کو کچھ یاد آیا انہوں نے واپس بلائے ہوں کہا ذرا ایک ملٹ میری بات سنیئے لاؤں ایک بات بھول گئی تھی کہنا وہ واپس آئے اب جب یہ واپس آئے تو یہ بی بی نے کیا کہا اپنے شوہر سے اپنے بی بی نے شوہر سے یہ کہا کہ میں آپ سے یہ کہنا بھول گئی تھی اس لیے آپ کو بات بلائیا کہ دو راتیں دو دن تو ہو چکے ہیں دونوں فاقے سے ہیں میری محبت کی وجہ سے آج اگر آپ کو کوئی کام نہ ملے تو کہیں میری محبت کی وجہ سے آپ کوئی حرام لقمہ لے کر مت آئیے گا تیسری رات ہم پھر خالی بھوکے سو لیں گے مگر حرام لقمہ لے کر مت آئے مجھے بتاؤ یہاں تھوڑے سے مرد بیٹھے ہیں کس مرد کو ایسی باہمت اور وفا شعار اور ساتھ دینے والی ایسی بی بی مل جائے گی وہ مرد دنیا کا بادشاہ اپنے کو محسوس کرے گا کی نہیں کرے گا وہ پہاں سے تکرا جائے گا صرف اسی ایک وفادار عورت کی محبت کے سہارے آج تو خوش کرتے کرتے مردوں کی جان نکلی جا رہی کمر ٹیڑی ہو جا رہی اوور ٹائم کر رہے ہیں نمازیں چھوڑ رہے ہیں پھر بھی بی بی خوش نہیں ہوتی اور مرد پریشان لے جائے کہ میں کیسے خوش رکھوں کروں کیا گھر کے اندر کے سکون کا ستچشمہ وہ عورتیں ہوا کرتی تھے جو یہ کہتی تھی کہ آپ کی صحت مجھے عزیز ہے آپ زیادہ محنت مت کیجے میں چکائی پر سو روں گی پنکھا جھل جھل کے اپنی گرمی کو برداش کر لوں گی مگر خدا کے لئے اپنی صحت مت خراب کیجے جب بی بی شوہر سے یہ کہے گی کہ آپ پھر صحت کے خیال لکھئے اتنا زیادہ مت کمائیے کہ آپ کی صحت خراب ہونے لگے اتنا تینشن مت لیجے سادہ سے زندگی گزارنے میں بڑا مزا ہے طرح بچوں کے بعد گھٹیے وقت دیجئے بچوں کو آپ صبح سے نکلتے ہیں رات میں آتے ہیں دو دو سال سن دن سال دوسرے ملک میں رہتے ہیں یہ کوئی زندگی نہیں ہے میں اس طرح کی زندگی گزارنے نہیں چاہتی جو عورت اس طرح کی بات اپنے شوہر سے کہے گی آپ بتاؤ گھر میں سکون کی جنت ہوگی ایک صحابی اللہ کے راتے کے سفر سے واپس آتے ہیں کئی مہینے کے بعد اب آدمی اپنے گھر واپس آتا ہے سمنائیں لے کر آتا ہے ارمان لے کر آتا ہے خواہشات لے کر آتا ہے نئے طرح طرح جی خوصورت خیالات اس کے دل میں ہوتے ہیں اب وہ آیا گھر میں بی بی نے خوب اچھا استقبال کیا خوشیوں کے سارے سامان فراہم کیے بہت اچھی رات گزری بہت تیار بھری رات گزری بچہ ایک بچہ تھا شوہر دیکھ رہا ہے کہ بچہ کی نظر نہیں آرہا تو تھوڑی دیکھ کے بعد وہ پوچھتا ہے بی بی سے کوئی بیٹا کا ہے تو بی بی کہتی ہے کہ وہ بہت آرام تھے بہت سکون تھے مطمئن کچھ نہیں بتا تھی بھنک نہیں لگنے دن جب رات پوری گدر جاتی ہے تیار بھری صبح کو بی بی اپنے شوہر سے ایک بات پوچھتی ہے ایک مسئلہ بتائیے آپ کے پاس کوئی امانت کسی نے رکھائی ہو اور وہ امانت واپس مانگے تو آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے تو وہ کہنے کے یہ کوئی مسئلہ پوچھنے کا ہے امانت تو ہوتی ہے اس لیے کہ واپس کرنے چاہیے فوراں واپس کرنا چاہیے اور واپس مانگنے پر کوئی برا نہیں ماننا چاہیے تو کہنے کے بس یہی قصہ ہے اللہ نے مجھ کو اور آپ کو جو بیٹا دیا تھا امانت کے طور پر وہ آپ سفر پر تھے اس کا انتقال ہو گیا اللہ نے وہ امانت واپس لے دی میں رات آپ کو بتا دیتی میرے سرطاز تو آپ کی رات خوشیوں پر ہی نہ گزرتی میرے دل سے پوچھئے کہ میں نے کتنا آپ نے دل پر پتھر رکھا ایک ماں ہوں میں اور آپ آئے تو اس بچے کی یاد نئے سرے سے تازہ ہوئی ہوگی آپ سوچئے پٹھ کے روتی شکوے کرتی شکوے نہ بھی کرتی تو غمدت و ادھار کرتی لیکن پھولی رات گزر گئی اور بھلک میں لگنے دی صبح کو ہوا صحابی سنوانچے میں آگئے حیرت میں لگے کہ یہ بیوی ہے یہ کیا نعمت سے یہ ہے یہ ہے کون کیا میرا نصیب ہے تو مجھ کو ایسی بیوی مل گئی اور جب وہ صحابہ خوش ہوتے تھے تو بھاگ کر کس کو خوش خبری سناتے تھے اپنے محبوب محمدِ مصطفیٰ پریشان ہوتے تھے تو جا کر کس سے رونا روتے تھے محمدِ مصطفیٰ صبح وہ چہرہ ہی ان کا عزہ تھا جن کو دیکھ کر سارے غم بھولی آئیں اور خوش خبری بھی سب سے پہلے انہی کی خدمت میں اس لیے کہ وہ جانتے تھے جو مل لہا ہے انہی کے قدموں دعاوں کے تفیل مل لہا ہے بھاگے بھاگے گئے حضور کو جا کر یہ خبر سنائی اور یہ بتایا کہ آج یہ واقعہ پیش آیا میں اللہ کے راستے میں گیا ہوا تھا لمبا سفر تھا واپس آیا خوشیوں بھری رات گلری بیٹے کو پوچھا یہ جواب ملا صبح کو اس نے بتایا کہ بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر عجیب قیفیت میں آئے اور اس کے بعد کہنے لگے جنت میں تم جونوں کو اپنے ساتھ دہتا ہوا میں افلا کے اللہ کے ہاں دیکھ رہا ہوں جانتا بیوی کو خوش خبری سناو جانتا بیوی کو خوش خبری سناو میرے سانس والی جنت نصیب کر دینے کہ اللہ نے آج فیصلہ کر دیا اور اس سے بہتر خوش نصیب بیٹا تم کو ملے گا اور نسلوں میں تمہارے بیٹوں میں تمہاری نسل میں ہر نسل میں امت کا بہت بڑا عالم پیدا ہوگا ایک بیوی کے وفا اور اخلاف اور صبر کے نتیجے میں ساتھ سو سال تک امت کو جو فقہہ اور محتفین ملے ہیں اس میں ہر زمانے کا سب سے بڑا فقی انہی کی اولاد سے ہوتا ہے یہ ہے برکت ایک عورت اتنی برکت والی ثابت ہو سکتا ہے میرے آقا نے یوں ہی کہہ دیا کہ خیر و متاعی دنیا المرأت الصالحہ دنیا کی سب سے قیمتی نعمت سب سے بڑھیا نعمت ایک نیک بیوی ہے حضور ضرمارے المرأت الصالحہ اور تو آپ اتنی اہم مخلوق ہو نہ مردوں نے آپ کو پہشانا نہ آپ نے خود اپنے کو پہشانا اچھی بار مردوں نے بھی آپ کو کس نگاہ سے دیکھا آپ سے خالی کام نکالے آپ تو خالی گھر کے کام میں جوت کیا آپ دھوڈانٹا آپ کا دل دکھایا نہ آپ کو ولایت کے راستے بچلایا نہ آپ کو ذکر سکھایا نہ آپ کو اللہ کی محبت سکھائی نہ آپ کو تحجز سکھائی نہ آپ کے اندر اللہ کے رسول کا عشق پیدا کیا نہ مردوں نے کیا نہ آپ خود اپنے کو پہشانی آپ کے خواب سے بھائے ہونٹوں اور آنکھوں اور جوڑیوں اور بندوں اسی میں لگی رہتی ہیں بخالی اسی کے تذکرے اسی کی تعریف اسی کی برائی اور پھر اس کے بعد جب دل آپ کا چھوٹی چیزوں میں علشتا ہے تو پھر حسد پیدا ہوتا ہے آپ اس کے کان بھرتی ہیں اس کے کان بھرتی ہیں اس کے خلاف شکایت کرتی ہیں شوہر کو اس کی بہن کے خلاف پھڑکاتی ہیں شوہر کو اس کی ماں کے خلاف پھڑکاتی ہیں پھر ساس اور بہو کے جگلے کھلے ہوتے ہیں پھر نند اور بھاوچ کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں اور گھر ایک مہابھارت کا میدان بن جاتا ہے اور آدمی اس گھر پر لارت بھیجتا ہے دیندار آدمی مسجد میں وقت ادارتا ہے ماغا مارا پھرتا ہے بھاگا بھاگا پھرتا ہے اور دنیا سمجھتی ہے کہ دین کا بڑا کام پھر رہا ہے حالانکہ اصل میں شاید بھاگنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے گھر میں سکون نہیں ہے اور جو دنیا دار آوارہ لوگ ہیں وہ شراب خانوں میں اور جوے خانوں میں پناہ لیتے ہیں اور سب اس لیے کہ گھر کا سکون ندارت تھا اس لیے سب چوپٹ ہو گئے یہ تو گھر کے اندر سکون کے پھیلانے کا ہونر ہے اور تو تمہارا دین اصل میں یہ ہے اس لیے حضور نے فرمایا شہرہا وَعطَاعَتْ بَعْلَهَا دَخَلَتْ الْجَنَّةَ مِنْ اَيِّبَا بِنْ شَعَاتْ کوئی بھی عورت ہو وہ خیلی اتنے سے کام کر لے پانچ وقت کی نماز پڑھ لے رمضان کے روزے رکھ لے اللہ علیہ مہربانی اللہ کے رسول کی وہ جانتے ہیں کہ میری امت کی عورتوں کو بچے بھی پالنے ہیں ان کو دودھ بھی پلانا ہے ان کو بچوں کو پیت میں رہنے کی تکلیف بھی برداشت کرنی ہے ان کو بچوں کو جنم دینے کی تکلیف بھی برداشت کرنی ہے اس لئے نفلی روزے میں اپنی امت کی عورتوں سے نہیں کہوں گا کہ وہ رکھیں وہ خالی فرض روزے رکھیں انہیں صحت کمزور ہو جائے تھوڑے بہت روزے شوق میں رکھ لیں لیکن زیادہ نفلی روزے رکھنا میں اپنی امت کی عورتوں سے نہیں کہتا میں زیادہ نفلی نمازوں کو بھی نہیں کہتا خالی یا عورت اپنی نیت ٹھیک کر لے تو یہ اپنے بچے اور شہر کی خاطر جو رات میں جاگے گی اور یا اللہ کو تحجد میں وہ سواب نہیں گلے گا جو بچے کی خاطر جاگنے میں اس ماں کو سواب گھر کے اندر کا سکون اس کا سنٹر عورت ہے اور آپ عورتوں سے صرف ایک ہی بات حلث کرنا ہے وہ سکون دینے کا گر سیکھ لیے بجائے اس کے کہ اس کی شکایت کر رہی ہیں اس کے شکایت کر رہی ہیں اس سے ناراض اس سے ناراض یہ بہت گندی زندگی ہے یہ بالکل دنیا اور آخرت کو برباد کر دینے والی چیز آپ اگر اللہ سے اللہ اللہ کرنے لگیں چھپکے چھپکے عورتوں کے ذکر کے لیے یہ نہیں بتایا جاتا کہ وہ مرضوں کی طرح پہلے تنہائی میں بیٹھیں سب ذکر کریں عورتوں کے ذکر کے لیے بتایا جاتا ہے اپنے کام کرتی رہو اللہ اللہ کرتی رہو دور شریف پرتی رہو کپڑے دوتی رہو کچھن میں کام کرتی رہو گھر کو صاف رکھو بچے کو نیلالی دورا رہی ہو لوریاں سناتی رہو اللہ اللہ کرتی رہو اچھے کلمیں پڑتی رہو بس یہ تمہارا ذکر ہے فرمایا ایو ممرعہ دن پانچ وقتی نماز پڑھ لے لمزان کے روزے رکھ لے اور اپنے شوہر کو خوش رکھے بحث نہ کرے جنگ نہ کرے اپنے آپ کو بلکل بلکل حوالے کرتے بلکل حوالے کرتے بس پھر وہ کیا ہوگا حضور فرماتے ہیں جنت کے جس دروازے سے چاہے گی اس عورت کے لئے داخلے کی اجلازت ہوگی یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے صحابے کرام کے گھروں میں اور اللہ والوں کے گھروں میں چیزوں کی کمی کے باوجود سکون اور محبت کا ایسا ماحول ہوتا ہے کہ دنیا کے لگ پتی اور کرور پتی ایک منٹ کے لئے بھی اس سکون کا مزہ ابھی تک چک ہی نہیں وہ جانتے نہیں ہیں کہ سکون کہتے کہ